پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ شہری پھٹ پڑے نگران حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں حالات ناقابل برداشت ہو گئے پیٹرول بھروائیں کھانا کھائیں یا بچوں کی سکول کی فیزتیں اب جائیں تو کہاں جائیں عوام نے سر پکڑ لیے غربت کے شکار طبقے کے بعد منل کلاس کے حالات بھی خراب شہری کہتے ہیں پیٹرول بھروانے کے لیے جیب خالی کرنا پڑتی ہے کرائے جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ پیٹرول کا مہنگا ہونا ہے تو پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے زہری بات ہے گاڑیوں والے نے کرائے بھی ٹرانسپورٹ میں بڑھائے ہوئے ہیں یہ جو کرائے میں اضافہ ہوتا ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے ہوتا ہے حکومت کو چاہیے اور پیٹرول اور ڈیزل کو کنٹرول کریں ہم کرائے نہیں بڑھیں گے پیٹرول رات کا مہنگا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ادھر خرچے نہیں افورڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں واپس جانے چاہ رہا ہوں تو اس لیے پیٹرول مہنگا ہویا کرائے بڑھ گئے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں شروع پبلک اور گرز ٹرانسپورٹ کے کرائےوں میں اضافہ راولپنڈی سے دوسرے شہر جانے والی بسوں کے کرائے میں پانچ سو سے پینتی سو تاک اضافہ جڑوہ شہروں میں سٹاپ ٹو سٹاپ کی رایا چالیس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کر دیا گیا لہور میں بھی مسافر مہنگے داموں سفر کرنے پر مجبور گرز ٹرانسپورٹرز نے دس کلومیٹر کے حساب سے کی رایا دو سو روپے بڑھا دیا کی رایا بڑھنے سے دودھ گوشت سبزی فروٹ کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ بہت زیادہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام غریب اور بے خاص کر جو بوجھ ڈالا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے آپ نوے دن میں بھی الیکشن نہیں کر آرہے آپ جو ہے نومبر تک بھی نہیں کر آرہے ایک جماعت ہے جو کہہ رہیے کہ جدوری اور فیوری میں شاید الیکشن ہو جائیں لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہے کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے اداروں کے پیچھے چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے پیپلز پارٹی پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر برہم عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں قیمت بڑھنے سے مہنگائی کا بوجھ عوام اٹھائے گی ہم پنجاب میں الیکشن اتحاد کریں گے پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے انتخابات کی تاریخ دینے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے ہم اپنے کیسز کا سامنا کریں گے کبھی بے ساکھیوں کا سہارا نہیں لیا ندیم افزل چان کی نام لیے بغیر نون لیگ پر تنقید کہا سیاسی جماعتیں اداروں کے پیچھے نہ چھپیں بولے ہم نے پختگی کا مظہرہ کیا تو آپ کی حکومت بنی ورنہ آپ تو اسطیفہ دینے والے تھے اگر کوئی ووٹ کو ازدو کنارے سے بھاگا ہے تو ہمارا کیا قصور ہم سیاسی لوگ ہیں جی ہم کبھی بھی سیاسی انتقام ضرور لیتے ہیں اور وہ بھی الیکشنوں میں ہم کبھی بھی ہم نے کبھی political victimization کی سیاست آج تک نہ کی ہے اور نہ ہمارے یہ جتے ساتھی بیٹھے ہیں نہ ہم کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اس وقت سے لے کے آج تک ہم کہہ دیں پھر اس پارٹی نے اپنی سیاسی کرنی ہے اور ان کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ صفر بٹا صفر ہی رہی ہے یعنی وہ اٹھا کے سوائے یہ کہ بٹو زندہ کے نارے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے جناب اس ملک کے لیے کوئی موٹر ویز دیں ہم نے اس ملک کی electricity جو ہے وہ اس کو پورا کیا ہم نے اس ملک سے بے روزار کی خاتمہ کیا ہم نے دیسے کر دی وہ ایک ہی بہے گئے بٹو زندہ ابھی بٹو زندہ نہیں ہے نواز صریف کی وطن واپس پر بھرپور استقبال کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ صفر بٹا صفر رہی نونڈی کی رہنماؤں چودری تنویر اور حنیف ابباسی کی نیوز کانفرنس چودری تنویر نے کہا ہماری حکومت نے ملک دیواریا ہونے سے بچایا چودری تنویر کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے تھی نواز صریف اسلام آباد لینڈ کریں لیکن پارٹی نے لاہور کا انتخاب کیا ایک بار پھر ملک نواز صریف کی قیادت میں ایشوین ٹائگر بننے جا رہا ہے نو مائی کے واقعات کا مقصد دفاع اداروں اور عوام قوام نے سامنے کھڑا کرنا تھا حنیف ابباسی کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کہا پیپلز پارٹی والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے بھائی بھٹو زندہ نہیں اس پارٹی کی کارکردگی ہمیشہ صفر بٹا صفر رہی ہے نواز صریف بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے آ رہی ہیں پیٹرولیوم اسنوات مہنگی ہونے پر تحریک انصاف بھی برہم کہا ناکام معاشی پولیسیوں کی قیمت عوام سے وصول کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے اضافہ واپس لے کر بھٹا خوری کا سلسلہ بند کیا جائے عوامی رد عمل کو مزید رکنا ممکن نہیں رہا جماعت اسلامی کا چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا اعلان سراج الحق کہتے ہیں صورتحال میں خاموش رہنا موت ہے عوام گھروں سے نکلیں ترجمان جی ڈی اے کا بھی پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ چوہدری پرویزالہی کی مشکلات میں اضافہ انٹی کرپشن سیل پنجاب نے اڈیالا جیل سے باہر نکلتے ہی حراست میں لے لیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ایک روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا پرویزالہی کو کل مطالقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا پرویزالہی کے خلاف درج انٹی کرپشن کے مقدمے کی کاپی سامنے آگئی ایف آئی آر کے مطابق ایل ڈین اے لاہور ڈیویشن ماسٹر پلین دوہزار پچاس کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا ماسٹر پلین کے قواعد کے برخلاف سرکاری منظوری دی گئی پرویزالہی، مونسالہی، راسخ الہی کی تین سو اکڑ ایرازی کو غیر قانونی طور پر منصوبے کا حصہ بنایا گیا نواز شریف کو مائنس کرنے والے مائنس ہو گئے میمار پاکستان ویلکم بیک سازشیوں گوڈ بائی مریم نواز کی اسلام آباد میں پاتھی راہ نماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا نواز شریف نہیں پاکستان کے خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی نواز شریف نے عوام کو مہنگائی سے بچایا تھا اسے خدمت کی انہیں سساملی مریم نواز کی اسی ماہ لندن روان کی شریول نواز شریف سے ملاقات کریں گی قائد نون لیگ کی ملک واپسی کے پلان پر سلاح مشفرے کیے جائیں گے امن و امان اور سردی صورتحال کے باعث الیکشن ملتبی نہیں ہوں گے انتخابی عمل کو بلا رکاوٹ مکمل کرایا جائے گا نگران وزیر اعظم انوار الحد کاکڑ کا وائس آف امریکہ کو انٹریو کہا واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ مینڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے نگران حکومت کا نہیں پاکستان کو مغربی اور مشرقی محاص پر خطرات کا سامنا ہے امید ہے سردی خطرات پر کابو پا لیں گے پی ٹی آئی چیئرمن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جانے سے متعلق سوال پر کہا یہ تاثر درست نہیں یہ معاملات عدالتوں میں ہیں جو بھی ہو رہا ہے کانون کے مطابق ہو رہا ہے نگران وزیرالہ سندھ اور ایمکی ایم وفت کی ملاقات ایمکی ایم نے سندھ میں ہونے والی حالیا تقرریوں اور تبادلوں پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ایمکی ایم ذرائع کے مطابق بظاہر نگران صوبائی وزیر یونس دھاگا کی تقرری اور محکموں کی تبدیلی پیپلز پارٹی کی امام پر کی گئی میری حالت ڈوبتے سورج جیسی ہے آپ لوگوں کا بھی وقت پڑا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا سپریم کورٹ افسران اور ساف کے ساتھ الودائے خطاب دوران خطاب چیف جسٹس آپ دیتا ہو گئے کہا آپ کے ساتھ نو سال بہت اچھے گزرے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست سمانت سمات کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیر کو سمات ہوگی درخواست کے مطابق خصوصی عدالت نے بے زابط کیوں اور استغاسہ کے متعدد تضادات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا چیرمن پی ٹی آئی کو بدنیتی سے اس منگھڑت مقدمے میں نامزت کیا گیا خصوصی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ ممود قریشی کی درخواست زمانت مسترد کر دی چینی کی قیمتوں کا معاملہ شگر ملز مالکان کی درخواست سمات کے لیے مقرر لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں دورکنی بینچ بھی ستمبر کو سمات کرے گا سپریم کوٹ نے تیس دنوں میں چینی کی قیمتوں سے مطالق درخواستوں پر فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے پی آئیے کا فلائٹ آپریشن معمول پر آنا شروع ترجمان پی آئیے کے مطابق آج آپریٹ کی جانے والی قومی ایرلائن پروازوں کی تعداد بہتر ہے آج ملک بھر کے ائرپورٹ سے بیرونے ملک کے لیے چوبن پروازیں آپریٹ کی گئیں اندرونے ملک فضائی آپریشن کے دوران کل اٹھارہ پروازیں روانہ ہوئیں ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن گجراوالا میں چار سو چھا سٹھ بجلی چوروں کی نشان دہی پیسکو رینج میں چار سو سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج متعدد کو گرفتار کر لیا گیا بھکر میں ایک ہفتے کے دوران ستانوے بجلی چور گرفتار خوٹ آباس میں کنڈا لگانے والے آٹھ ملزمان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیدر آباد میں پی ٹی آئی رہنما پیر زمان شاہ اور دیگر افراد کے غیر قانونی کنیکشن منکتہ میپکو ریجن میں سات ستمبر سے جاری مہم کے دوران سنتی سو سے زائد بجلی چور گرفتار غیر قانونی کنیکشن منکتہ اٹھاون میں کومبیٹ کمبارڈرز کورس کی گریجیشن تقریب ایر مارشل عبد المعید خان تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی چیف آف دی اے سٹاف ایر مارشل عبد المعید خان کہتے ہیں پاک فضائیہ مستقبل کی جنگی قیادت کی تربیت کے لیے فرائض سر انجام دے رہی ہے وزیرستان کے یتیم بچوں کے لیے پاک فوج کا احسن اقدام جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے امہ چلڑن اکیڈمی کی شاندار خدمات اکیڈمی دوہزار گیارہ میں وانا ویلفیر اسوسییشن کے مدد سے بنائے گئی اکیڈمی میں 650 طالب علم زیر تعلیم طلبہ کو کتابیں اور سٹیشنری کی مفت فراہمی فری لنچ کا انتظام اکیڈمی سے وزیرستان کے ہزاروں طلبہ مستفید ہو چکے اکیڈمی کے پرنسپل کہتے ہیں اکیڈمی آرمی کی جانب سے وزیرستان کے بچوں کے لیے تحفہ ہے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقفیقہ لاہور رنگ روڈ سردن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ بحریہ ٹاؤن میں سے گزرنے والے پروجیکٹ کے روڈ کا موینہ کیا محسن نقفیقہ نے گرانڈ مسجد سے اڈا پلوٹ تک منصوبے کے ارثورق کا جائزہ لیا ارثورق کو جل مکمل کرنے کی ہدایت کا اضافی وسائل اور ضروری مشینری لگا کر ارثورق کو مکمل کیا جائے لہور کے شہریوں کی تفریح کے لیے نیا اقدام نگران وزیرالہ نے لہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی اپگریڈیشن کی منظوری دے دی نئے جانور اور پرندے لانے کی منظوری اجدہے اور سامپ کی نئے اقسام بھی لہور چڑیا گھر میں لائے جائیں گی ایکویریم میں 142 اقسام کے سمندری حیات بھی رکھی جائیں گی سفاری پارک میں افریکن زون ڈیزرٹ اور سالٹ رینج بنایا جائیں گے مونسون ہواوں کا سلسلہ آج مشرقی سندھ میں داخل ہوگا آج سے 19 ستمبر تک تھرپا کر عمرکوٹ میرپورخہ سانگھر میں آنڈھی اور بارش کا امکان 18 سے 20 ستمبر تک کراچی ڈیویجن میں گرہ چمر کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے زمین کو سورج کی خطرناک شواؤں سے بچانے والی اوزون تے زمین کے گرد موجود گیس کی باریک حفاظتی تے اوزون کہلاتی ہے اوزون کا کام زمین کی طرف آنے والی خطرناک شواؤں کا فلٹر کرنا ہے مولیچن میں اس حوالے سے شامل ہے خصوص ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی